پورٹ فولیو ایلوکیشن اور ڈیمینڈ فر ایسٹ سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے لاسٹ مارڈیول میں ہم نے منی سپلائی کی بات کی تھی اور آج ہم بات سٹارٹ کر رہے ہیں منی ڈیمینڈ کے حوالے سے سو میں نے بتایا ہے کہ ایک شخص کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے وہ اس کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں کہ وہ اپنی ویلتھ کو کس فارم میں رکھنا چاہتا ہے منی اس میں سے ایک آپشن ہے وہ منی کے فارم میں کچھ ویلتھ اپنی رکھتا ہے اس کا گھر بھی اس کی ویلتھ ہے اس کی گاڑی بھی اس کی ویلتھ ہے گھر کی جو ڈیوریبل آئیٹمز ہیں وہ بھی اس کی ویلتھ ہیں وہ کسی کمپنی کے سٹاک مارکٹ سے شیئر خرید لیتا ہے بانڈز خرید لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ویلتھ رکھنے کی ڈیفرنٹ آپشنز اس کے پاس موجود ہیں تو ایک شخص اپنی ٹوٹل ویلتھ کو کس طرح سے ایلوکیٹ کرتا ہے ان ڈیفرنٹ فارمز آف ویلتھ میں تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایلوکیشن آف پورٹ فولیو ایلوکیشن ڈیسیجن سو اس کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے ڈیفرنٹ فارمز میں یہ اس کا پورٹ فولیو اور اس پورٹ فولیو میں وہ کتنی منی رکھے گا کتنے باؤنڈز کتنے شیئرز اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ایلوکیٹ کرے گا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس ڈیسیجن میں چار باتیں اس کے ہمیشہ پیشے نظر ہوتی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے جو بھی جس فارم میں بھی وہ اپنے ویلتھ کو رکھنا چاہ رہا ہے جو بھی ایسیٹ کی فارم ہے اس ایسیٹ سے اس سے ایکسپیکٹر ریٹارنز کیا ملیں گے نمبر ایک نمبر ٹو اس ایسیٹ کے ساتھ رسک کیا اس ایسیٹیڈ ہم ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے اور نمبر تھری لیکویڈیٹی کیا ہے اس ایسیٹ کی اور نمبر فور ٹائم ٹو میچورٹی تو یہ چار کریکٹر سٹکس ہیں جن کی بیسیس پر وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اپنی پورٹ فولیو میں کون سا ایسیٹ اس نے انکلوڈ کرنا ہے اور کتنا اس کو انکلوڈ کرنا ہے سو ہم ون بائی ون ان چاروں پر بات کرتے ہیں فرسٹ فن کا ہے ایکسپیکٹڈ ریٹرنز اس سے مراد یہ ہے کہ ان ایسیٹس انکریز ان ویلیو پر یونٹ آف ٹائم کیا مطلب اس بات کا کہ فار اگرمپل بینک اکاؤنٹ ہے اور بینک کا جو انٹریسٹ ریٹ وہ آپ کو پے کرتا ہے وہ آپ کا ریٹ آف ریٹرن ہے ٹھیک ہے کہ آپ ایک سال کے لیے ایک لاکھ رپے بینک میں ڈیپوزٹ کرواتے ہیں وہ ٹین پرسنٹ آپ کو دیتا ہے اور سال کے بعد اس میں کتنی انکریز ہو جائے گی ٹین تھاؤدنٹ کی انکریز یہ ٹین پرسنٹ اس میں انکریز ہو جائے گی تو دس ٹین پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ جو ہے دس ایسی در ریٹ آف ریٹرن آن بینک بینک اکاؤنٹ اسی طرح سے آپ کو شیئر خرید لیتے ہیں کسی کمپنی کے ٹھیک ہے اس شیئرز کا ریٹرن کیا ہوگا ایک تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنٹ دیتی ہے ٹھیک ہے جو بھی اس کا پلان ہوتا ہے وہ ڈیویڈنٹ دیتی ہے اور سیکنڈ اس پر ریٹرن یہ ہے کہ اس شیئر کی جو ویلیو ہے وہ سٹاک مارکٹ میں اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے بڑھ جائے گی تو یہ آپ کو کیپیٹل گین اس پر آپ کے ریٹرن میں اضافہ ہو جائے گا ایک ڈیویڈنٹ ملا پلس آپ کو کیپیٹل گین مل گیا کہ آپ کے شیئر کی پرائس میں اضافہ ہو گیا اور اگر وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ یہ مائنس ہو جائے گی تو یہ دونوں مل کر یعنی ڈیویڈنٹ پلس اس کی سٹاک پرائس میں جو چینج آئی ہے یہ دونوں مل کر اس شیئر کا ریٹرن ریٹرمنٹ کریں گے تو انویسٹرز کیا چاہتے ہیں انویسٹرز وانڈ ایسٹرز وانڈ ایسٹرز ویڈ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں وہاں پر اسے پلس کروں جہاں سے مجھے میکسیمم اس کا ریٹرن مل ہے کیپنگ دے آدھر تین جو باقی تین میں نے ٹوٹل فور کاریکٹرسٹرک بتایا تھے تو باقی تین کو کانسٹرنٹ رکھتے ہوئے باقی تین اگر کانسٹرنٹ ہیں دو ایسٹس ہیں باقی تینوں ایک جیسے ان کی ویلیوز ہیں تو جس کے ریٹرن زیادہ ہوں گے وہ وہاں پر اپنے ویلت کو پلس کرے گا ریٹرنز جو ہیں یہ آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا تو بینک بھی بتا دیتا ہے کہ جی آپ کو اتنا ریٹرن ملے گا یا وہ بعض اوقات جیسے پاکستان میں پی ایل ایس اکاؤنٹس ہیں تو وہ پہلے نہیں بتاتے وہ سال کے آخر میں کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں اور اسی طرح سٹرکس پر جو ریٹرنز ہیں وہ بھی سرٹن نہیں ہوتے تو اس لیے ریٹرنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم ایکسپیکٹڈ ریٹرنز کی بات کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ریٹرنز کسی بھی ایسٹ پر کیا ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں اس کو کنسیڈر کریں گے جس ایسٹ پر ایکسپیکٹڈ ریٹرنز ہائر ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کو وہ پریفر کرے گا and وائس ورسا سیکنڈ کریکٹرسٹک ہے رسک کسی بھی ایسٹ کے ساتھ رسک سے کیا مراد ہے رسک سے مراد ہے it is the degree of uncertainty in an asset's return کہ جو ریٹرن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ایکچولی ریٹرنز اس سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹین پرسنٹ ملیں گے تو ایکچول جو وہ ایکسپیکٹڈ ریٹرنز it can be more than 10 or it can be less than 10 تو یہ جو ایکسپیکٹڈ ریٹرنز اور ایکسپیکٹڈ ریٹرنز ویری کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو یہ یہ uncertainty اس کو ہم یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس میں رسک زیادہ ہوگا اور جتنی کم ہوگی اتنا اس میں رسک کم ہوگا obviously لوگ higher returns کو ایکسپیکٹڈ ریٹرنز تو ان کے لیے attractive ہے desirable ہے لیکن رسک لوگ جو ہے وہ risk covers ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اور رسک کو avoid کرنا چاہیں گے وہ ایسے asset کو چوز کریں گے جس میں risk کم از کم ہو پچھلے جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایسے asset کو چوز کرتے ہیں جس میں returns highest ہوں اور risk کے حوالے سے وہ ایسے asset کو چوز کریں گے جس میں یہ risk کم از کم ہو obviously keeping the other things یعنی چار چیزیں ہیں ہم ایک وقت میں ایک پر بات کر رہے ہیں اور باقی تین کو constant رسک پریمیم کا concept کیا ہے the amount by which the expected return on a risky asset exceeds the return on an otherwise comparable safe asset کے دو assets ہیں ٹھیک ہے ان میں باقی چیزیں اگر constant ہیں ٹھیک ہے liquidity اور جو ہم نے بات کی time of maturity وہ چیزیں constant ہیں تو جو risky asset ہوگا اس پر rate of return higher ہوگا as compared to less risky or safe asset ہے اس کی نسب سے تو یہ difference ہے risk asset پر اسے ہم کہہتے ہیں risk premium جتنا زیادہ risk ہوگا اتنا اس کا difference safe asset سے with reference to rate of return اتنا difference زیادہ ہوگا تو this is risk premium third characteristic liquidity liquidity کو define the ease and quickness with which an asset can be traded کہ کسی بھی asset کو کتنی آسانی کے ساتھ کتنی سہولت کے ساتھ کتنی جلدی وہ آپ اس کو trade کر سکتے ہیں اس کو sale کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں liquidity ایگزیمپل اس کی کہ money obviously money is money کو کہتے ہیں liquidity اس لئے کہ it is the most liquid ٹھیک ہے money بھی جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی wealth different forms میں آپ رکھتے ہیں تو اس کی ایک فارم money ہے تو money کو کسی بھی اور wealth کی فارم میں آپ سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ transform کر سکتے ہیں مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے ٹھیک ہے اور ایک آپ کے پاس cash ہے تو گاڑی آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی کے بجائے میں کوئی اور چیز خرید تو گاڑی کو transform کرنا کسی اور فارم میں obviously it will take ٹھیک ہے lot of time اور effort اس میں involve ہوگی آپ اس کے لئے گاہ ٹون دیں گ بیچیں گ وہ transfer کریں گ وہ ساری چیز میں ہوگی پھر وہ پیسے آئیں گے اور پھر آپ کوئی دوسرا asset خرید لیکن اگر آپ کے پاس cash ہے تو اس لئے liquid کہتے ہیں کہ آپ پوری آسانی سے کسی دوسری فارم میں ری شیپ کر سکتے ڈھال سکتے تو money is the most liquid اس کو liquidity vc li کہتے ہیں assets like automobiles houses are very illiquid ابھی جو میں نے بات کر رہا تھا کہ گھر کو اگر آپ نے بیچ کر کسی اور کوئی اور asset آپ لینا چاہتے ہیں گاڑی لینا چاہتے ہیں یا کوئی اور لانگ ٹائم اور اگر ٹرانزیکشن کاسٹ انوالو ہوں گی اس کو trade کرنے کے لیے stocks and bonds are fairly liquid کہ آپ کے پاس کسی company کے stocks ہیں یا اپنے bonds خریدے ہوئے تو یہ money جتنی liquid ہے اتنے liquid تو نہیں یعنی اتنی quickly اور easily تو آپ اس کو نہیں trade کر سکتے کریں تو وہ relatively آسانی کے ساتھ اس کو آپ transform کر سکتے اس کو liquidate کر سکتے انویسٹرز کی آپ اس میں جیسے ہم نے بات کی کہ ہر شخص کیا prefer کرے گا اس asset کو choose کر ریجز پر ریٹرن اس کے expected ریٹرن ہائیست ہے اس asset کو choose کر ریجز پر رسک minimum ہے اور liquidity بھی وہ investor چاہے گا کہ اپنے assets کو وہاں پر رکھے جہاں پر وہ most liquid ہے اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ جب اسے ضرورت پڑے تو اس کو transform کر سکے اپنی مرضی کے مطابق چوتھا اب جو characteristic ہے time to maturity اس سے مراد یہ ہے کہ the amount تو اس کا time to maturity ہوتا ہے کہ یہ تین ماہ کے بعد جس نے تریری bail issue کیا ہے تو اس کا maturity period ہوگا کہ اتنے عرصے کے بعد جو اس پر invest کر رہا اس کو payment کریں گے تو ایکس تیوری 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 تو ایڈی اس میں یہ ہے کہ انویسٹرز compare returns on bonds with different times to maturity کہ ایک شخص جب اپنی wealth کو place کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اچھا یہ bonds ہے اس کے time to maturity 3 months 6 months 1 5 10 سال جو بھی تو وہ compare کرے گا کہ on average یہ آپ کیا return دے رہے ہیں So in equilibrium holding different types of bonds over the same period yield the same expected returns تو کیا ہونا چاہیے کہ جو ایک شخص کے پاس wealth ہے اس کے پاس دو options ہیں کہ وہ اسے 5 سال کے لیے ایک ایسا بانڈ ہے جو پانچ سال کے بعد مچور ہوگا وہاں پر اس کو invest کر دے یا کوئی ایسے بانڈ ہیں جو ہر سال میچور ہو جاتے ہیں وہاں پر رکھتے تو وہ یہ چاہے گا کہ different types of bonds ہیں ان کا جو same period yield ہے اور expected returns ہیں وہ ان کو consider کرے گا اور وہ equal ہونے چاہیے سو because long term interest rates usually exceed short term interest rate کے جو long term 5 سال کا bond زیادہ ہوگا کیونکہ وہ زیادہ رسک ہے وہ ایک شخص پانچ سال کے لیے اپنے رسورس کو بلاغ کر رہے تو اس میں رسک زیادہ ہے تو اس کا interest بھی اسے زیادہ ہوگا تو یہ رسک پریمیم ایک ایک ان ان ویسٹر فار ویرنگ رسک فار ہولڈنگ لانگ term بانڈ تو یہ فور باتیں ہم نے ڈسکس کی ریٹرن کی بات کی رسک کی بات کی بات کی اور ٹائم ٹو میچوری کی بات کی بات پیپل ہولڈ مینی دیفرن ایسیٹ اینکلوڈ منی بانڈ سٹرک ہاؤز گوڈز 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 مینی ہیدار لوریٹرن بات لوریسک اینڈ ہائی لیکوڈیٹی اب ڈیفرنٹ ایسیٹ سمم مینی ایک ایسیٹ ہے تو ان کریکٹرس ٹکس کے حوالے سے کہ مینی پر ریٹرن سب سے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اپنے کیش رکھا ہوا تو اس پر کوئی ریٹرن نہیں اگر اپنے کیش کو اپنے بینک میں رکھا ہوا تو کچھ اس پر ریٹرن دے دے گا اگر چیک ایسیٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو اس پر کچھ ہو جے گا لیکن ریٹرن ہمیشہ لو ہوتا ہے رسک بھی اس میں لو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اپنے بانڈ خرید رسک نہیں اپنے بینک میں بھی رکھا ہوا تو اس طرح سے رسک اور لیکویڈ تو ظاہر ہے منی کی ڈیفنیشن یہ کہ یہ موسٹ لیکویڈ ہے سیکنڈ بانڈ پر ہمیشہ انٹر سٹیٹ آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ سے زیادہ ہوگا بٹ ہے مور رسک اور لیکویڈیٹی لیکن اس میں رسک لیکن 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 بلوک کر رہے اور لیکویڈیٹی بھی اس میں کم ہوگی اس کو بیچنے میں جتنی ایزی لی آپ کیش کو یوز کر سکتے ہیں پانڈ کو نہیں کر سکتے ہیں سٹاکس کی بات کریں سٹاکس پی ڈیویڈنٹ and can have capital gains and losses and are much more risky than money ریٹرنز کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ریٹرنز میں نے آپ کو explain کیا depend کرتا ہے ڈیویڈنٹ کیا ملتے ہیں اور capital gain یا loss کیا ہوتا ہے تو یہ اس حوالے سے رسکی بھی اس میں رسک زیادہ ہے اگر آپ اس کو منی کے ساتھ compare کریں اور لیکن ریٹرنز میں ظہر ہے زیادہ ہونے چاہیے تب ہی لوگ اس پر انویسٹ کریں گے تو ان ساری چیزوں میں جو بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ ایک طرح سے trade off ہے نا منی جو ہے وہ اس میں رسک کم ہے اور اس میں آپ کے پاس ریٹرن بھی کم ہے جو ایسٹ جتنا زیادہ رسکی ہوگا وہاں پر اتنا آپ کو زیادہ ریٹرن ملے گا اور اسی طرح لیکیوڈی کے ساتھ و ٹائم آف میچوریٹی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں سو ہاؤزنگ پروائیٹس ہاؤزنگ بھی آپ کریں گے اور پوٹینشل کے گھر کیمت میں اضافہ ہو جاتا وقت کے ساتھ یہ بھی اس کے ریٹرن کا پارٹ ہوگا اور لیکیوڈی کی ریفرنس سے بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ منی کی طرح لیکیوڈ نہیں ہے اس میں ٹائم اور ریفرس انوال ہوگا سو ایسٹ ڈیمنڈ یعنی ایک شخص اپنے پورٹ فولیو میں یہ جو سارے ڈیفرن فارم ایسٹ ہیں اس میں منی ہے بانڈ ہیں سٹرک ہیں اور یہ ساری چیز ہاؤس ہے تو یہ اپنے پورٹ فولیو میں کون سا ایسٹ کتنا ڈیمنڈ کرے گا یہ چار باتیں ہم نے کی ان کا ٹریڈ آف ہے کہ ریٹرن ریٹرن تو یہ اس پر ہم اسی طرح سے انویسٹرز کنسیڈر ڈائیورسیفکیشن سپریڈن آوٹ انویسٹمنٹ انڈیفرنٹ ایسٹ ریڈیو ریسک انویسٹرز ایک اور کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ کمبینیشنز کے ساتھ ایسٹرز لیتے ہیں ایک اگر زیادہ ریسکی ہے تو اس کا ریٹرن بھی زیادہ ہوگا تو اس کے ساتھ وہ ایک ایسٹ شامل کرلیں جس میں ریسک کم ہوگا تاکہ وہ اوور حال اک ڈائیورسیفائی ہوگا اس کا ریسک وہ مینیمائز ہو جائیں کہ کوئی ایک شخص اپنی ٹوٹل ویلت کا جتنے حصہ جتنا اس کے پرسنٹ وہ کسی ایک خاص ایسٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کی ڈیمینڈ پیدا کر دیتے ہیں تو یہ سارے ایسٹ کی ٹوٹل ڈیمینڈ مل کر اس کے ٹوٹل ویلت ہو جائے ٹوٹل